ملک بھر میں مجرموں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کا سلسلہ جاری ہے ملک بھر کی مختلف جیلوں میں آج سو بارہ مجرمان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ڈسٹرک جیل جنگ میں تین مجرموں مبشر شریف اور ریاض کی سزا موت پر عمل درامت کیا گیا مجرم ریاض نے انیس سو پچانوے میں گھریلو جگڑے پر ایک شخص کو قتل کیا تھا جبکہ مبشر اور شریف نے انیس سو اٹھانوے میں ٹیکسی ڈرائیور کو اغوا کے بعد مار دیا تھا زفر اقبال کو اپنے باپ کے قتل اور مجرم رب نواز کو ایک خاتون کو قتل کرنے پر ڈسٹرک جیل میاوالی میں سولی پر چڑھایا گیا سینٹرل جیل کراچی میں محمد افضل اور محمد فیصل کو تختہ دار پر لٹکایا گیا مجرموں نے کرنگی میں دورانے ڈکیتی ایک شخص عبدالجبار کو قتل کیا تھا اڈیالا جیل راولپنڈی میں قتل کے دو مجرموں ملک ندیم اور محمد جاوید کو پھاسی دی گئی سینٹرل جیل ملتان میں بھی ایک مجرم کے گلے میں پھاسی کا پھندہ ڈالا گیا درندہ صفر اقبال نے بچی کو زیادتی کے بعد موت کے گھاٹ اتارا تھا سینٹرل جیل فیصلباد میں مجرم محمد نواز کو تختہ دار پر لٹکایا گیا مجرم نواز نے انیس سو بانوے میں معمولی تنازع پر ایک شخص کو قتل کر دیا تھا گجرمالا کی سینٹرل جیل میں ایک شخص کے قاتل محمد اقبال کو پھاسی دی گئی جبکہ دیرہ غازی خان اور ملتان میں سزائے موت کے منتظر قیویوں کو مقتول کے ورسہ نے این پھاسی کے وقت ماف کر دیا جس کے بعد تونوں مجرموں کی پھاسی موقر کر دی گئی